گوشت کیے جانے کے بعد کورونا وائرس بھارت میں ابھی بھی تیزی سے پیر پسار رہا ہے دیش میں کورونا کے مریضوں کے سنکھیا جائیں کیا سی پہنچ چکی ہے وہیں سے ایک موت کا دعویٰ بھی کیا جانا ہے لہٰذا دیش کے لگ بگ ہر شہر میں کورونا سے دہشت ہے الگ کی لکھنوں میں موجود KGMU یعنی King George Medical University میں کورونا کے پیڈیتوں کے لئے خاص انتظام کی گئے ہیں اور سندگت مریضوں کی جانچ کے لئے الگ سے کندر بنایا گیا ہے جن میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاف کو کورونا مریضوں کا علاج کرنے کے لئے لگایا گیا ہے آئیسولیشن بارڈ بھی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ سکریننگ سینٹر بھی تیار ہیں جن میں سنکرمت مریضوں کا نرکشن کیا جا رہا ہے نوبل کورونا وائرس کا خوف اس سمیں پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے ڈیر سو سے زیادہ دیش اس سمیں اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں وہاں اگر ہم رازدانی لکنو کی بات کریں تو یہاں بھی ایک پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا گیا ہے جو کی رازدانی لکنو کے کے جی ایم سی میں اس کا علاج چل رہا ہے اس کے بعد سے ہی رازدانی کے سبی اسپتالوں کو ہائی الڈ پر رکھا گیا ہے اگر ہم ایس جی پی جی آئی کی بات کریں تو ایس جی پی جی آئی میں بھی اس چیز کو لے کر کے ہائی الڈ کیا گیا ہے جس کے بعد سے ہی یہاں پر یودستر پر وارڈ بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا وائرس کے لیے باقیدے وارڈ تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو ٹیز ون ٹیز ٹو ٹیز ٹی تین باقیدے لیئر بنا کے تیار کی گئی ہیں اس پیچ کے جی ایم یو پرشاسن نے بھی کورونا سے لڑنے کے لیے تیار ہونے کا تابع کیا اور بتایا کہ ان کی ٹیم قریب ڈیڑھ مہینے سے تیاری کر رہی تھی اور ان کے پاس بچاو کے سارے سادھن موجود ہیں اتنا ہی نہیں کے جی ایم یو کے ڈاکٹروں نے صلاح دی ہے کہ ہر بیقتی کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو پیڑت ہے یا جو سندگد ہیں وہی ماسک لگائیں پی جی آئی کیونکہ یہ ہائر سینٹر ہے کوشش یہ ہے کہ سارے پیشنٹس کو تو اکاومڈیٹ نہیں کر پائے گا کسی بھی پرستیتی میں تو ہم لوگوں نے سپیشلی ان پیشنٹس کے لیے اپنی ویستائیں درست کی ہیں جو کی انسٹیبل پیشنٹس ہیں آپ ابھی جس ایریا سے آئے وہ فرسٹ انٹری پوائنٹ ہے سٹاف کے انٹری پوائنٹ ہے پیشنٹ انٹری پوائنٹ نہیں ہے سٹاف اس انٹری پوائنٹ سے آئے گا یہ پورے چیزیں جو ہم دکھا رہے ہیں گلاوز اور یہ گاؤنٹس اور یہ پورا اس کو ڈاننگ ایریا بولتے ہیں بینا اس کے کرے اور بینا ان ہدایتوں کو مانے کوئی بھی سٹاف کسی بھی لیول کا سٹاف اس ایریا میں انٹر نہیں کر سکتا یو پی میں کورونا وائرس کے اب تک جو گیارہ معاملے سامنے آئے ہیں ان میں آگرہ اور لکھنوں شامل ہیں جن میں دس کا علاج دلی اور ایک کا علاج کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی میں چل رہا ہے شاید اسی لئے رازہانی لکھنوں میں ادھکاریوں کے ساتھ مکھی منتری یوگی آدھتنات نے ایک بیٹھک کی اور کورونا سے بچاو کے لیے ادھکاریوں کو نردیش دیئے ساتھی کہا کہ یو پی میں جن سکولوں میں پرکشائیں چل رہی ہیں وہاں پرکشائیں جاری رہیں گی اور جہاں پرکشائیں شروع نہیں ہوئی ہیں وہاں ستھگت کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ بیسک سے لے کر اچھ اور تقنیقی کالج سکل ڈیولپمنٹ سے جڑے سینٹر 22 مارچ تک بند رہیں گے سوازتے دیبھا کے ساتھ سار چکیسہ سکسہ انڈیا میڈکل ایسوسیشن ان سب کے سیوگ سے ہم نے اس فلیوس کو پوری طرح پروفہوین کرنے کے سامنے تب ہم اٹھانے کے لیے جو ایلٹ ریڈ مہا پور جاری کیا تھا آج اس کے بارے میں ہم نے اس کی بیعہت سمیتسا کی ہے یہی نہیں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یو پی کے سبی سکولوں میں ہینڈ بل پوسٹر اور جاگرکتہ ابھیان بھی چلایا جائے گا وہی کورونا وائرس کا خوف اس قدر حاوی ہو رہا ہے کہ ممبئی کے کولابہ کے علانہ ہاؤس میں نماز کو بند کر دیا گیا ہے علانہ ہاؤس کے اور سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک فائرس کا اثر پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتا یہاں پر نماز بند رہے گی وہی کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے مندروں میں بھی احتیاط برتی جا رہی ہے جہاں ایک طرف مندر میں بھکت ماسک لگائے دیکھے گئے تو وہی مسجدوں میں بھی ساف سفائی کا خاصہ خیال رکھا جارہا ہے کیونکہ ہریانہ کے فرید آباد میں نماز کے دوران کچھ لوگ وجو کر رہے تھے تو ساف سفائی کا خاصہ اتھیان رکھتے دیکھے گئے لوگ ایک دوسرے کو انفیکشن نہ پھیلے اسی لیے ہاتھوں کو سابون سے دھوتے دیکھے اتنا ہی نہیں مسجد سے بھی کورونا سے سابدھان رہنے اور احتیاط برتنے کی اپیل کی گئے دیس اور دنیا کے تمام لوگوں کے بیچ میں کورونا وائرس کا ڈر جہاں ایک طرح سے خوف بن کر دکھائی دی رہا ہے تو اسی کا حصر اب کہیں نہ کہیں دھارمک اس تھلوں پر بھی پڑھ رہا ہے اور کھڑا کی بندگی کے بیچ میں کورونا وائرس کا ڈر بھی ایک طور سے جس طرح سے احتیاط برتنے کے لیے سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کہ یہ مسجد ہے اس پریدہ بار کی جہاں وجو کرنے کے لیے لوگ پہنچے ہیں وہاں ساپ سفائی اور سابون کے ساتھ میں ہاتھ دھونے وہ لے کر وجو کی ایک پرکریا ان کی طرف سے کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وجو کے ٹائم پر سبھی اپنے مہوں ہاتھ پہل ساپ سفائی کے ساتھ میں عبادت کرنے کے لیے پہنچے ہیں علاقی نماز پر نے پہنچے لوگ کورونا کے پرتی جاگ رکھ دکھائی دیئے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ساپ دھانی برتنے کی بات کہیں ساپ سفائی کے ساتھ وجو کرتے ہیں پہنچوں ٹائم پہنچوں ٹائم وجو کرتے ہیں اور اس میں بہت آہتی آہتی برتی جاری ہے پاگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دیس میں یہ بیماری نہ پھیلے اور پوری دنیا کمزہ نہ پھیلے کورونا وائرس کا خوف اس قدر حاوی ہو رہا ہے کہ کئی مسجدوں میں نماز کو بند کر دیا گیا ہے ساتھی کہا گیا ہے کہ جب تک وائرس کا اثر پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتا نماز بند رہے گی صرف مسجد ہی نہیں مندروں میں بھی بھکتوں کو کورونا کا ڈر ستا رہا ہے اسی لئے محض بھکت ہی نہیں کجاری بھی ماسک لگائے دکھائے دیئے یہی کو بزارش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو ناک پر آنک پر موپی دو در نہ لگائیں کورونا وائرس کا خوف اس قدر حاوی ہو رہا ہے کہ کئی مسجدوں میں نماز کو بند کر دیا گیا ہے ساتھی کہا گیا ہے کہ جب تک وائرس کا اثر پوری طرح سے ختم نہیں ہو جاتا نماز بند رہے گی صرف مسجد ہی نہیں مندروں میں بھی بھکتوں کو کورونا کا ڈر ستا رہا ہے اسی لئے محض بھکت ہی نہیں کجاری بھی ماسک لگائے دکھائے دیئے لیکن مندروں میں صبح شام بھکتوں کی بھیڑ دیتی ہے اسی لئے کورونا کا خطرہ بنا رہتا ہے کورونا وائرس کو لے کر پورے دیش میں دہشت کماؤ ہے بہار سے آنے والے ہر ویکتی پر یہاں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کورونا وائرس مولت چائنا سے یہ وائرس یہاں پر آیا اس کو لے کر کہیں نکلیں دیکھیں تو پورے دیش کے اندر اس نے اپنے پیر پسارنا چالو کر دی ہے اندھی بات گوالیر کی کرتے ہیں گوالیر میں بھی حالکہ ابھی کو اتنا بڑا مابلہ نکل کر سامنے نہیں آئے لیکن سرکار اور پرشاشن پوری طریقے سے الڈ ہر بہار سے آنے والے ویکتی پر سغن یہاں پر ان کی نگرانی رکھی جاری ہے چکنگ کری جاری ہے اس کے علاوہ ہسپیٹل وہ بھی یہاں پر الڈ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں اس میں میں گوالیر کے مندروں میں تو مندروں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر صاف طور پر دیکھنے کو ملائے جو بھکت ہیں بھکتوں کی اس میں بھیڑ میں کہیں نہ کئی کمی دیکھنے کو ملی ہے الکی سے پہلے کورونا کے ڈر سے ہی کئی مندروں میں ہولی نہیں منائی گئی ساتھی وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھیٹنے کا سجھاب دیا گیا تھا اس کے علاوہ کئی مندروں سے کہا گیا کشرا دھالو کی پرارتنا کے سمیے میں کٹوٹی کریں ساتھی بھیڑ بھاڑ بالی جگہ جانے سے بچیں وہیں گازیاباب کی راجنگر ایکسٹینشن کی اس سوسائٹی میں WHO اور سواستہ ویبھاک کی ٹیم پہنچی جہاں سے کورونا کے دو پوزیٹیو ماملے سامنے آئے تھے اس دوران ضروری دشان گردیش کے ساتھ پوری سوسائٹی کو سینیٹائز کیا گیا میں اس وقت گازیاباب میں موجود ہوں راجنگر ایکسٹینشن علاقے میں گازیاباب میں کورونا کے دو پوزیٹیو ماملے سامنے آئے جو راجنگر ایکسٹینشن سے ہی سامنے آئے ہیں اور یہی وہ سوسائٹی ہے جہاں پر جو WHO کی ٹیم ہے اور ملیریا ویبھاک کی ٹیم ہے وہ موجود ہے اور سوسائٹی کو سینیٹائز کرائی گیا ہے یہاں پر WHO کے جو جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات پہ لیتے ہیں سر آپ سے جاننا چاہیں گے کی کی آپ کچھ حیطی آتھ کے طور پر یہاں کیا گیا ہے دیکھیں یہ یہاں پر ایک کیس ہمیں پوزیٹیو ملا تھا تین تاریخ میں ایران سے ان کی ٹیول کی ہسٹی تھی اور ان کی پریوار میں ان کی پتنی بیٹا تھے جن کو ان کی بھی جانچ اس میں بھیجی گئی تھی جس میں بیٹے کی بھی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے سوڈیم ہائپوکروائی ون پرسنٹ کی موپنگ ہو رہی ہے اور اسپریئنگ والٹو وال اسپریئنگ بھی ہو رہی ہے سو دیکھ پوری سوسائیٹی کو ڈس انفیکٹنٹ کیا جائے یوں تو اب تک کورونا سے بچنے کے لیے کوئی بھی ویکسین نہیں بنا ہے لیکن ممبئی میں ایک نجی کمپنی اپنے کنچاریوں کو ایسا ویکسین لگوا رہی ہے جسے لگانے سے فلو یعنی سردی خانسی نہیں ہو میرے ہاتھ میں ہے انفلونجا ویکسین اس کا ساب مطلب ہے کہ کسی کو بھی کوئی سردی خانسی جو خام یا کوئی فلو ہوتا ہے تو نہیں ہوگا اور اسے وہ کنٹول کرے گا اس سے قیمت ہے قریبا سولہ سو روپے کے آس پاس جو سب لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ پر پریپرسن کیا رہا ہے کیونکہ قرار صاف ہے اس کا لینے کا صاف مقصد ہے کہ اگر کسی کو سردی خانسی ہوئی ہے یا پھر کوئی فلو جیسی ہے تو اس کو چیزیں صحیح ہو جائے گی یعنی اس سے خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کا لینے کا مطلب صاف ہے کہ اس کو کتابی سمجھا جائے کہ کرونا وائز کا ویکسین نہیں بلکہ یہ ویکسین ایسا ہے کہ کوئی بکھار یا خانسی یا تمام ایمپلائیز سے بات کریں گے ڈاکٹر سے بات کریں گے سب سے ہم ایمپلائیز سے جان لیتے ہیں جو کی یہاں کی ڈائیکٹر ہیں آپ کیا کہیں گے میڈم کس طرحیقے سے آپ اپنے ایمپلائیز کو تمام یہاں پر ویکسین دلا رہی ہیں تاکہ کورونا جو آتنک ہے وہ لوگوں آپ پھیلے انٹر کا محول نہ جو ٹرین میں ٹرائیول کرتے ان کے پروٹیکشن کے جیسے خاسی سردی تو دس پروٹیکشن من ایچ وان وائرس 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 تو یہ ایک وائرس فلو جو ہم دے رہے یہ سال بھر کے لئے وائلڈ ہے تو اٹلی سردی خاسی سے 40 50 60 پسنٹ ان کو پروٹیکشن ملے دی کورونا کے کارن ایئر انڈیا کی بولی کی آخری تاریخ پڑ دی ہے ایئر انڈیا خریدنے کی اچھک کمپنیوں کے لئے سرکار نے بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 مارج سے بڑھا تی سپریل کر دی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے سرکار نے خود ڈاکٹر نے اپنی سمجھداری سے ناکام کر دیا جب اپران کرتا ڈاکٹر کو اگوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت ڈاکٹر نے خود کو مریض بتا کر انہیں بھرم میں ڈال دیا راجستان کی الور میں پہلو خان ماب لینچنگ کیس میں دو بال اپرادیو کو پیشور نیائے بورڈ نے تین سال کے لئے بال صدھار گرے بھیج دیا کورونا وائرس کے وجہ سے ممبئی کے کالا گھوڑا علاقے میں مسجد کو بند کر دیا گیا ہے مسجد کی ٹیم پچھلے آٹھ سیزن میں چوتھی بار رنجی ٹروپی کے فائنل میں پہنچی تھے جمہو کشمیر کے پورو مکہمتری فاروق عبداللہ سات مہینوں کے بعد خیراست سے باہر آئے انہیں پچھلے سال اگست میں انہوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے پرشاست نے خیراست میں نظر بند کر کے رکھا گیا تھا کورونا وائرس سے بچنے کے لئے کانگریس کی مہاسچ برینکہ گاندی وادرہ نے بھی لوگوں کو سابدھانی برپنے کی سلاح دیئے اور انہیں کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کر آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں ہوئے ہر بار سابون سے کم سے کم تیس سیکنڈ کے لئے دھوئے کورونا وائرس کی وجہ سے دلی میں سبھی سنیما ہال کو اکتیس مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ہریانہ میں یمنانگر زلے کے رادور میں کورونا وائرس کی واجہ سے پولٹری اردیو کو بھاری نقصان ہو رہا ہے یہاں کے کاروباریوں کے مطابق انہیں لاغت بھی نہیں مل رہی اتراخن کے حضوانی ون انسندھان کےدر میں ویدیشی پرجاتی کے پھولوں کو تیار کیا گیا ہے ان میں ٹیولیپ لیلی آئیریس نرگس اوریینٹلس لائیوڈیس پول پرمو کروپ سے شامل ہیں